اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنال پٹواری ٹائپنگ ڈیسٹ کی ڈیٹس آنا شروع ہوگی ہیں چھے جون سے پہلا ٹائپنگ ڈیسٹ ہے جو کہ ہے دپالپو کنال سرکل کا اس کے بعد بکھر کا ہے اس کے بعد لہور چناب اپر چناب سرکل لہور کا ہے تو ٹائپنگ ڈیسٹ کی ڈیٹس آنا شروع ہوگی ہیں تھامنل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ٹائپنگ سپیڈ کے اندر ایکوریسی میٹر کرتی ہے یا صرف نیٹ سپیڈ میٹر کرتی ہے تو اس پر میں نے چینل کے اوپر ایک ویڈیو پہلے بنا رکھی ہے وہ جا کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین شوٹ بھی اور اس کا لنک بھی میں بازوں میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج بھی میں آپ کو یہ کہہ دا ریفریشمنٹ کے طور پر بتاتا چلوں کیوں کہ ابھی ٹائپنگ ڈیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ قریب آگئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو میرے بھائی اور بہنوں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ٹائپنگ ڈیسٹ کے اندر ایکوریسی آپ کی ڈیریکٹ میٹر نہیں کرتی ڈیریکٹ میٹر ضرور کرتی ہے وہ کس طرح ڈیریکٹ میٹر کیا کرتا ہے ڈیریکٹ آپ کی نیٹ سپیڈ کرے گی آپ نے ٹائپنگ کی آپ کو جو نیٹ سپیڈ نکلے گی وہ آپ کی ہے جتنی بھی ہے وہ چالی سے اوپر ہونے چاہیے آپ کا ٹائپنگ جیس پاس اچھا ہے آپ کی ایکوریسی پچاس ہے سکسٹی ہے جتنی بھی ہے آپ کو پاس ہو جائیں گے آپ کی نیٹ سپیڈ میٹر کرتی ہے جسٹ آپ کو پاس کرانے کے لیے لیکن ایکوریسی کی ہے فرض کریں جی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اندر آپ نے ٹوٹل جو ورڈ لکھے ہیں جس کی آپ کی سپیڈ تھی وہ تھی سیونٹی ورڈ پر منٹ اور آپ کی ا سکتی ہے تو ہر اپنے ٹہی میں cancer پر ہٹم ہے اپ تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ نے جھ ایک منٹ کے اندر آپ کی گروہ مت CooperSTR فamatہ بے gone وہ accurate لکھ رہے ہیں اور جو باقی 50 ہے وہ آپ غلط لکھ رہے ہیں تو وہ جو غلط ہوں گے وہ کٹ جائیں گے اور آپ کی جو 70 گروہ شپیڈ ہے اس میں سے 35 ہوں گے , 50 سے minus ہوں گے اور آپ کی تیپنگ سپیڈ گنتے آجے گی نیٹ جو آئے گی 35 آئے گی اور آپ فیل ہو جائیں گے اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ کی تیپنگ سپیڈ کی جو accuracy ہے وہ at least 90 سے باب و95 سے باب و اپ 95 سے باب و ہونے نائنٹی فائی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ ہے نائنٹی فائیف کر لیں تو آپ کا جو نیٹ سپیڈ آئے گا وہ آئے جائے گی بیتالیس یا تن یا تنتالیس آ جائے گی وہ بیتالیس یا تنتالیس آ جائے گی اور آپ کا ٹائپنگ ریس پاس ہو جائے گا تو آپ فرق دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کی گروہ سپیڈ تھی سیونٹی آپ ایک مندے آپ نے ستر ورڈ لکھے ہیں لیکن آپ کی فیفٹی پرسنٹ ایکوریسی تھی تو آپ کی پیسی صحیح پرسنٹ کٹ گیا اور آفے لوگے اور ابھی اپکی ٹائپنگ شپیڈ کلی ہے پنتالیس ہے آپ کی ایکوریسی جو نائنٹی فائیف پرسنٹ ہے تو آپ کا ایک آدھ کٹے گا اور آپ کا واپس کتنے بچ جائیں گے آپ بچ جائیں گے بتالیس یا اکتالیس آپ کی ٹائپنگ ہیٹ رہ جائے گے اور آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کے جو ایکوریسی ہے وہ کم نائنٹی سے باب وہ نائنٹی فائیف سے باب وہ دوسرے کیا ہوگا جو آپ لکھیں گے وہ آپ کا صحیح کاؤنٹ ہوگا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ جلدی سے جلدی اپنا جو ٹیسٹ ہے جو پیرا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ کی ٹیپنگ سپیڈ بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ آپ ٹیپنگ جس کے جو ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر ایسا پر فارم کر سکیں گے اور ایک کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی تو اکوریسی کا مطلب ہے کہ جتنے آپ ورڈ لکھ رہے ہیں وہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں اور ایک دین کاؤنٹ کیا ہوں گے جو آپ صحیح لکھیں گے جو آپ غلط لکھیں گے وہ تو کٹ جائیں گے اور وہ آپ کی اکوریسی بھی کم کریں گا آپ کی نیٹ سپیڈ بھی کم کریں گے تو کوشش کریں آپ کی اکوریسی میکشمیم ہو جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نیٹ سپیڈ میں اضاف ہو جائے گا کیونکہ کل کو جب آپ جاب میں جائیں گے انہوں نے آپ سے جو پر فائل بنوانی ہے جو لکھوانا ہے تو اس میں انہوں نے یہی ڈیمانڈ کریں گے آپ اکوریٹ ورڈ لکھیں نہ کہ آپ لکھ لائیں جو بھی ہو چاہے غلط ہو یا صحیح ہو تو اس کے لئے میری آپ کو پریفرنس یہ ہے کہ آپ اپنی اکوریسی پر بھی کام کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی اکوریسی کم اس کم نائنٹی فائیف پرشنٹ ہو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ورڈ لکھیں گے وہ صحیح لکھیں گے اگر آپ پنتالیس بھی لکھیں گے تو آپ کا ٹائم بیٹنس پاس ہو جائے گا ادھر وائز آپ چاہے سو بھی لکھ لیں اور اگر آپ کی اکوریسی تھرٹی پرسنٹ ہے آپ تھرٹی پرسنٹ صرف صحیح لکھتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ گلت لکھتے ہیں تو آپ کی جو نیٹس پیڈ آئے گی سیونٹی کٹ جائیں گے لفظ تو پھر آپ دوپاس نہیں ہوں کہ آپ کے گراؤس پیڈ تو سو ہے اس لئے آپ اپنی اکوریسی پر کام کریں اکوریسی آپ کی میکسیمم رکھیں تاکہ آپ ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو سکیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دعا میں یاد رکھی گا بیل لائکن کو دبا لیں سبسکرائب بھی کر لیں اور لائکو بھی دبا لیں میرا نام ہے یونس ورٹو دعا میں یاد رکھے گا سٹے ٹون اللہ حافظ